ہائی دوستو بیلکم بیک ٹو بائی چیلنڈ ڈیمپل رانی میں آپ کا سواگت ہے میرے نیو جھولوک میں اور آج پھر سے میں ایک کنچر میڈم کا ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ پتی پتنی کے بیش میں کس چچ کو لے کر جھگڑا ہے اور کیسے اس کیس کو سول کریں گی میڈم سماج میں ایسا ابھی بہت ہو رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے کوئی آگے آ کر رشتے کو ایک موقع دیتا ہے بہت بڑی بات ہے چلی آئیے میڈیو کو اچھی طریقہ سے جانتے ہیں مجھے پرطاریت کیا جا رہا تھا میرے ساتھ اچھا سمبند نہیں تھا انہیں بیوی نہیں چاہیے تھی ماں بننے کے لئے مجبور کیا گیا کیا یہ سب چیز بھولا کر لڑکا معافی مانگ کر تم سے ایک مطلب تم کو رکھنا چاہتا ہے ایک موقع تم اس کو دوگی اگر مان لے جسے ایک گلتی سب سے ہوتا ہے ایک گلتی بھگوان بھی ماں کر دیتے ہیں کوشش کر رہا ہے کہ لڑکا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا ہم معافی مانگ رہے ہم ٹھیک سے رکھیں گے تو تم دوگی ایک موقع نہیں بلکل نہیں ایک دم رہنا نہیں ہے نہیں نہیں رہنا اپنے لائف کے بارے میں نہیں سوچی کچھ بھی نہیں ہم سوچ رکھیں اپنے لائف کے بارے میں اپنے مرجی سے چھوڑ رہی ہو ہاں اپنے مرجی سے چھوڑ رہا ہوں کوئی دباؤ نہیں کوئی دباؤ نہیں نہیں کیونکہ یہاں پورے فیملی تمہارے اپنے مرجی سے چھوڑ رہی ہو اپنے مرجی سے چھوڑ رہی ہو تو تم کو پتا ہے کہ جیون میں کبھی تو ان کوئی کیس نہیں کر سکتے ہیں دوسرا میں ان کے سمپتی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے بولو جہاں چاہیں گے سادھی کر سکتے ہیں کوئی پروبلم تم کو جہاں تم سادھی کرنا چاہتے ہیں وہاں کر سکتے ہیں تم دونوں اپنے مرجی سے آجاد لے رہی ہو آپ کے پتنی ہے اگر پتی مانتی ہے تو وہ پتنی ہے بولتو رہی ہے کہ میں پتی ہے تو پتنی ہے آپ اپنی پتنی کو رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے آج بھی رکھنا چاہتے ہیں کل بھی رکھنا چاہیں گے تو پھر آپ اس کو ماں بننے پر کیوں کہ نہیں نہیں چاہیے اس کو بیوی نہیں چاہیے ہم کو بچہ نہیں چاہیے وہ ٹیمپوری پلان تھا بولے تھے کہ کچھ سال تم بھی پھری ہو کر کے لائف انجوئے کر لو پھر بعد میں سوچا جائے گا آج بھائی سب کے بارے میں آج بھائی سا کوئی دواب نہیں تھا اس سماعے یہ بھی تیار تھی دواب تیار تھی یہ بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ جو گلتی کی ہیں ہم آپ ہی مانگ کر گلتی تو کچھ گلتی ہم سے بھی کچھ گلتی سے بھی ہوا ہے تو ہم آپ ہی اگر مانگیں گے تو اس کو بھی مانگنا چاہیے یہ تو آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے آج کے بعد آپ سن لیجئے آپ کے ابھی تین سرطھ ہے آج کے بعد لڑکی سے آپ کو کوئی مطلب نہیں رہے گا ٹھیک ہے منجود ہے نا جیبن میں کبھی جیسے کوئی چیز ہوتا ہے کہ چریا کے لڑکا فیس بوک پہ ویڈیو چھوڑ دینا فوٹو اپنائی کر دینا یہ سب چیز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑکی جہاں چاہے گی اپنی اجادی سے اپنا جندگی جی سکتی ہے اگر وائچانس اس کے فیملی لوگ کہیں بھی سادھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھی بات ہوگی کوئی پرولم نہیں ہے اگر ایسا سکایت آ گیا تو آپ پہ کانونی کروائی کی جائے گی ایک دم فانسی چلا دیے گا لڑکی کرے گی تو لڑکی پہ بھی کانونی کروائی جیسے آپ لوگ اپنی مرضی سے الگ ہو رہے ہیں